پنجاب میں وزریالہ کا انتخاب 22 جولائے کو ہوگا پنجاب کے سیاسی بہران پر فرقین میں اتفاق ہو گیا پی ٹی آئی نے 17 جولائے تک حمزہ کو بطور وزریالہ تسلیم کر لیا حمزہ محدود اختیارات کے ساتھ وزریالہ رہیں گے جسٹس اجازالحسن نے کہا کہ میدان میں مقابلہ کریں جو بہتر ہوگا وہ جیت جائے گا عدالت مجموعی حکم دے گی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑے گی بابر اوان نے کہا الیکشن کمیشن پر تحفظات ہیں مقصوص تشیستوں کے نوٹیفکیشن تک حمزہ بطور وزریالہ قبول ہیں مسئلہ حل ہو گیا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کریں گے تین ماہ کا بہران ہم نے تین سیشنز میں حل کر دیا عدالت پر باتیں کرنا بہت آسان ہے توہین عدالت کا اختیار استعمال کریں تو آپ کی روز یہاں حاضری لگے چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیاستدان اپنے مسئلے خود حل کریں اگر ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہماری بات ماننا پڑے گی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے مواقف کو درست قرار دے دیا پاکستان میں لوٹوں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہمیں خدشات تھے الیکشن میں حکومتی مشینری استعمال ہوگی عدالت نے کہا ہے کہ انتخاب میں سرانداز ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی پی ٹی آئی رہنماؤں کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو سپریم کورٹ کا فیصلہ آج کا جمہوریت کی جیت ہے اور کسی کی نہیں پرویز علاہی کی گفتگو حمزہ شہباز بولے جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے عوام جس کو ووٹ دیں گے وہی کامیاب ہوگا اس فیصلے سے بہرانی کیفیت کا خاتمہ ہوگا پنجاب کے عوام کے لیے فیصلہ بہت بہتر ثابت ہوگا ہمارے دور میں معیشت بہتر ہو رہی تھی کون سی ایسی قیامت آگئی تھی کہ ہماری حکومت کو سازش کے تحت اٹھایا گیا عمران خان کا خطاب کہا قوم مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں پسٹ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلز ہو کر پیشے رہ گئے کیا یہ ان کا پاکستان نہیں سب کو خوف ہے کہ ہمارے حالات سری لنکا جیسے ہو رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوگا مہنگائی کے قلعہ پریڈ ڈراؤن میں کل میدان سجے گا پی ٹی آئی جلسے کی تیاریاں اور روج پر کنٹینرز کرسیاں اور کرینز پہنچا دی گئی جڑوا شہروں میں ریلیوں کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو گیا پی ٹی آئی کو پریڈ ڈراؤن میں جلسے کی اجازت بازابتہ طور پر مل گئی اینو سی جاری عمران خان کل بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے امپورٹڈ حکومت نے پھر پیٹرول بوم گرا دیا پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے پیچاسی پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو وڑتالیس روپے چوہتر پیسے ہو گئی موجودہ حکومت پیٹرول کی قیمت میں تقریبا ایک سو روپے اضافہ کر چکی ہے ڈیزل تیرہ روپے تائیس پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو چھہتر روپے چوبن پیسے فی لیٹر مقارن تیرہ جماعتوں نے تیرہ سالہ مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا شرہ 21.3 فیصد کی ستا پر پہنچ گئی گزشتہ سال کے مقابلے میں 13.8 فیصد کا اضافہ ایک سال میں سب سے زیادہ پیاس کی قیمت میں 174 فیصد اضافہ تیماتر 149 اور خودمی تیل اور 88 فیصد مہنگا ہوا دالے پھل و مرگی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے شہباز حکومت کا عوام پر ایک اور بار میرا گھر اور کامیاب جوان پروگرام بند کر دیا عوام کے کروڑ روپے ڈوبنے کا خطشہ تحریک انصاف نے بے گھر اور بے روزگار افراد کے لیے فلاہی پروگرام شروع کیے تھے شہباز حکومت نے میرا گھر اکتیس اگست کامیاب نوجوان پندرہ جولائے سے بند کر دیا رات و رات سرکولر جاری اور مل بھر میں لوڈ شیڈنگ کا وبال کراچی میں جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک کے سامنے دھرنا شہباز شریف نے ملبہ عمران حکومت پر ڈال دیا اپنی گفلت کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دے دیا بولے گزشتہ حکومت نے سستی گیس کے سوادے نہیں کیے پار پلانٹس کی مرمت بھی نہیں کرائی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے